ہیلو گائز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو ان بیکن پوزیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو ریسینٹلی انڈرس ہوسپٹل کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں انانونس کی گئی ہیں بیسیکلی انڈرس ہوسپٹل کا میند کیمپس کراچی میں موجود ہے لیکن اب پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی کافی زیادہ برانچز اوپن ہو چکی ہیں تو انڈرس ہوسپٹل نے پاکستان کے نو مختلف شہروں کے لیے 27 دپارٹمنٹس میں ٹوٹل 44 سیٹس انانونس کی ہیں جن میں سے کچھ سیٹس میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 15 فیبریری ہے اور کچھ میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 14 فیبریری ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ان میں سے کسی بھی ایک سیٹ میں اپلائے کرنے کے لیے جسٹ آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنا پڑے گا تو بغیاء کوئی ٹائم زائے کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے انڈرس ہوسپٹل کی اوپیشل ویب سیٹ اوپن کرنی ہے تو جب آپ گوگل گروہ پہ انڈرس ہیلتھ نیٹورک یا انڈرس ہوسپٹل ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے انڈرس ہوسپٹل کی اوپیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آکے آپ نے کریئرز کی اوپشن کو کلک کر کے کرنٹ ویکنسیز کی اوپشن کو چوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہ تمام ویکن پوزیشن آ جائیں گی جو ریسینٹلی انڈرس ہوسپٹل کی طرف سے انانونس کی گئی ہیں تو ان میں سے کچھ سیٹس مینجمنٹ کی دپارٹمنٹ کی ہیں کچھ ایڈمن دپارٹمنٹ کی ہیں کچھ نرسنگ کے لیے ہیں کچھ ڈاکٹرز کے لیے ہیں اور کچھ آئی ٹی دپارٹمنٹ کی ہیں تو یہ پوزیشن لیکی ہوئی ہے کہ کون سی پوزیشن ہوگی جو آپ کی دپارٹمنٹ کون سا ہوگا اور کیمپس کون سا ہوگا کون سی ہسپٹل میں آپ کی پوزیشن ہوگی تو لیکن سبوز اگر کوئی شخص انجینئر کی پوزیشن کرنا چاہا رہا ہے تو انجینئر کی پوزیشن رجیب طیب اردوان ہسپٹل میں انانونس کی گئی ہے جو مزفرگر میں موجود ہے تو اب میں یہاں پیسکریپشن کی اپشن کو کلک کروں گا اپلائی کرنے کے لیے تو میرے سامنے جواب کی ڈیٹیل آگی کہ میرے پاس کیا required qualification ہونی چاہیے میرے پاس کتنا experience ہونا چاہیے اس جو میں apply کرنے کے لیے اور اس جو میں apply کرنے کی deadline کیا ہے اگر تو میں ان کی requirement کو full کرتا ہوں میں یہاں پہ apply now کو option کو click کر دوں گا تو یہ میرے سامنے ایک online application فارم آ گیا یہاں پہ میں نے اپنی وہ تمام information انہیں provide کرنی ہے جو یہاں پہ mention ہے تو اپنی personal information کو fill کرنے کے بعد آپ نے academic qualifications add کرنی ہے آپ نے academic qualification highest to lowest order میں add کرنی ہے let's suppose post میں engineer کی post کے لیے apply کر رہا ہوں جس کی required qualification ہے کہ آپ کے پاس bachelor's کی degree ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ bachelor's degree کی information add کروں گا اس کے بعد میں intermediate کی degree کی information کو add کروں گا اور finally میں metric کی degree کی information کو add کروں گا academic qualification کے بعد آپ نے professional certification یا کوئی diploma اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی information provide کرنی ہے professional certification اور diploma کے بعد آپ نے experience add کرنا ہے جس post میں آپ apply کر رہے ہیں اس کے جو بھی آپ کے پاس experience ہوگا وہ بھی آپ نے add کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ experiences ہیں تو آپ نے وہ بھی add کرنے ہیں اگر آپ ابھی کوئی job کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی current salary یہاں پہ mention کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ salary mention کرنی ہے جو آپ expect کر رہے ہیں یہاں پہ اس portion میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ اس job میں apply کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور finally آپ نے اپنے cv upload کر دینی ہے آپ نے اپنی cv لازمی upload کرنی ہے اگر آپ اپنی cv upload نہیں کریں گے تو آپ کی application کو consider نہیں کیا جائے گا تو یہ ساری information fill کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے submit option کو click کرنا ہے تو آپ کی application submit ہو چکی ہے تو submit کے option کو click کرنے کے بعد upper left corner پہ آپ کی information یہاں پہ display ہو جائے گی کہ آپ کے پاس کونسی degree ہے کس degree کی base پہ آپ apply کر رہے ہیں اور और आपके पास certifications कौन सी हैं और उनका duration क्या था और आपके पास experience कितना है और कौन सी company में आपका experience है तो ये वो तरीका था जिस तरीके से आप Indus Hospital की किसी भी seat में apply कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो informative लगे तो हमारी वीडियो को like और share करें और हमारे चैनल को subscribe करें